افریقہ سے آنے والے ایک گلام نے کیسے یوروپ کے سب سے بڑے سامراجے کو کھاڑ فیکا آخر ایک گلام میں وہ طاقت آئی کہاں سے کہ وہ یوروپ میں اسلامی سب بھیدہ کا سنستاپک بن گیا یوروپ جہاں رہنے والے لوگوں کو بنی اسرائیل قوم میں آنے والے پیغمبروں کا ونسج مانا جاتا ہے اتحاسکاروں پہ مطابق یوروپ میں رہنے والے لوگوں پر اسلام کے مشہور پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا اثر آج بھی موجود ہے یہ کہانی ہے یوروپ کے طاقتور دیش اسپین پر مسلمانوں کی اتحاسک پتا کی جہاں مسلمانوں نے تقریباً آٹھ سو سال راج کیا یہ کہانی ہے ایک ایسے گلام کی جو دنیا کا مشہور وزیتہ بن گیا یہ کہانی ہے تارک بن زیاد کی جس نے اسپین سے عیسائیوں کی طاقتور سلطنت کو اٹھاڑ پھیکا تارک بن زیاد کے اسپین حملے سے پہلے مسلمان بائزینٹائن اور فارسین سمراجیوں کو مڈل اسٹ میں شکست دے چکے تھے حضرت امیر معاویہ کی دور خلافت میں مسلمانوں نے پوروی افریقہ پر قبضہ کر لیا مگر پسچیمی افریقہ اسپین کی عیسائی سلطنت کے قبضے میں تھا جس کا گورنر کاؤنٹ جولین تھا آدھے افریقہ پر قابج مسلمانوں کا گورنر موسیٰ بن نصیر تھا جو کی عراق اور مصر کا بھی گورنر تھا اسی موسیٰ بن نصیر کا غلام تھا دنیا کے مشہور وزیتہوں میں شمار تارک بن زیاد جس نے ایک ہی جھکے میں اسپین کے شاسک روڈرک کی سلطنت کو اکھاڑ پھیکا ولید بن عبد الملک کے دور میں امید سلطنت کا سب سے سنہرہ دور چل رہا تھا جنگوں میں فتح مسلمانوں کا مقدر بن چکی تھی موسیٰ بن نصیر جانتا تھا کہ تارک بن زیاد میں ایک کمانڈر کی ساری کوبیاں موجود ہیں اسی لئے انہوں نے تارک بن زیاد کو پوروی افریقہ کا گورنر بنا دیا جہاں انہوں نے اسپین کے گورنر کاؤنٹ جولین سے دوستی کا رشتہ بنا لیا اسپین کے شاسک روڈرک کی سلطنت میں قدیم رواج یہ تھی کہ سب ہی بڑے منصب داروں کے بچے شاہی محل میں رہتے تھے تاکہ ان کو ساہی تہجیب سکھائی جا سکے منصب داروں کے ان بچوں میں پسچیمی افریقہ کے گورنر کاؤنٹ جولین کی چودے سال کی بیٹی فلورینڈا بھی تھی جو کی بہت خوبصورت تھی روڈرک بہت ہی آئیاس اور جالیم حکمران تھا جب اس کی نظر فلورینڈا پر پڑی تو انہوں نے اس بچی کو شاہی محل میں بلا کر اس کی آبرو ریجی کر دی کاؤنٹ جولین جانتا تھا کہ وہ روڈرک کی اس حرکت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے لیکن انہوں نے یہ پوری گھٹنا اپنے دوست تاریخ بن جیاد کو بتائی تاریخ بن جیاد نے خط لکھ کر اسپین میں ہو رہے ظلم کی پوری جانکاری موسیٰ بن نصیر کو دی اس طرح خطوں کے جریعے پورا معاملہ امید سلطنت کے سب سے طاقتور شانسک ولید بن عبد الملک کے پاس پہنچ گیا جس جلم اور بربرتہ کو اسپین میں معمولی مانا جا رہا تھا اسی جلم کی شکار فلورینڈا کی کہانی سے پوری امید سلطنت حرکت میں آ چکی تھی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اسپین حملے کے آدیش جاری کر دیئے تلوار مانوں سے باہر آ کر جلم کا سر کاٹنے کے لئے نکل چکی تھی گھوڑوں کی جین کسی جانے لگی لشکر تیار ہونے لگے اور یہ سب ہو رہا تھا ہی کسائی بچی کی عزت کا بدلہ لینے کے لئے اس کے بعد تاریخ نے دیکھا امید سلطنت میں ایک افریقی بربر غلام اسپین فتح کے لئے جنرل بن کر کھڑا تھا سن سات سو بارہ اسوی میں ایک لشکر اسپین کے لئے آتا ہوا نجر آیا جس کی باگ دورے غلام کے ہاتھوں میں تھی ایک ہاتھ میں اسلامی پرچم اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھامے لشکر کسی توفان کی طرح سمدروں کو چھیرتا ہوا اسپین میں داخل ہو گیا اس لشکر کے مشہور جنرل کا نام تھا تاریخ بن زیاد تاریخ بن زیاد نے سب سے پہلے جبرالٹل پہاڑ پر اپنے لشکر کی کستیوں میں آگ لگوا دی تاکہ کوئی سپاہی بھاگ نہ سکے تاریخ بن زیاد نے جنگیں ہسپینیا میں اپنے سات ہزار سپائیوں کی مدد سے روڈرک کی سات ہزار کی فوج کو خاک میں ملا دیا موسیٰ بن نصیر جامتا تھا کہ تاریخ بن زیاد کی فوج کی تعدات بہت کم ہے اسی لئے انہوں نے اسپین کے لئے دس ہزار سفائیوں کی ایک کمک بھیج دی اسپینیا فتح کے بعد تاریخ بن زیاد کا مقصد اس کرتبہ شہر کو فتح کرنا تھا جہاں اس عیسائی بچی کی جتار تار کی گئی تھی لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ روڈرک کی مدد کے لئے پرت گالیوں کی فوج بھی آ چکی تھی جس سے روڈرک کی فوج کی سنکھیا ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی آخر اتنی بڑی فوج کو تاریخ بن زیاد نے کیسے سکست دی یہ جانیں گے اگلی ویڈیو میں یوروپ میں اسلام کی بنیاد کے اگلے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ تاریخ بن زیاد کے قدم پڑتے ہی اسپین میں نئے یک کی شروعات کیسے ہوئی اور انہوں نے اسلامی حکومت کے اس بیج کی بنیاد کیسے رکھی جس سے اسپین پر مسلمانوں نے آٹھ سو سال راج کیا اگلے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ تاریخ بن زیاد کو خلیفہ نے دمیسک کی جیل میں کیوں بند کیا اور تاریخ بن زیاد کی موت کیسے ہوئی آخر اس مہان جنرل نے ایسی کون سی گلتی کی تھی بنے رہیے ہمارے ساتھ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل در رائز آف اسلام کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں بیل آئیکون دبانا نہ بھولیں